بہت بہت سواگت سب کا ڈریم کالیج ہوتا ہے سپنا ہوتا ہے کیونکہ یہ مانا جاتا ہے کہ جو ایمز ہے وہ صرف دیش کا نہیں دنیا کا بھی ون آف دا بیسٹ میں یہ نہیں کہہا سب سے بیسٹ پر ون آف دا بیسٹ میڈیکل کالیج ہے اور ایمز سے پڑھے ہوئے بچے جو ہیں نکلے ہیں تو وہ دیش کے دنیا کے بہت بڑے ڈاکٹر بنے ہیں انہوں نے سماج کی بہت سیوا کری ہے تو سب کا سپنا ہوتا ہے کہ ہم ایمز کے اندر جائیں تو اس کے لئے آپ کو پتا بھی ہونا چاہیے کہ ایمز کی کی کٹ آف ہوتی ہے کتنے نمبر آف کالیجز ہیں سو آج میں آپ کے سامنے آیا ہوں یہی بتانے کی آل آباؤٹ ایمز لسٹ آف ایمز کالیجز اور ہمارے کیا کٹ آف ہوگی اس کے بارے میں میں آپ سے بات کروں گا تو سب سے پہلے کرنا کیا ہے بھائی دیکھئے آپ جانتے ہیں کہ بھائی بڑی محنت سے یہ سارے سیشن آپ کے سامنے ہم لے کے آتے ہیں تو آپ کو جو سیشن ہے ایک بار لائک جرور کرنا ہے اس چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا بیل آگن کو پریس کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس سیشن میں یا اس پرٹیکلر چینل پر جو ہم انفارمیشن دیتے ہیں جو کنٹنٹ آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں وہ آپ کو پی ڈی اے فار میں مل جائے تو اس کے لئے ٹیلی گرام چینل کو جوائن کرنا بلکل مت بھولئے گا آکاش بائی جوز نیٹ آفیشیل جو ہے ہمارا ٹیلی گرام چینل اس کو جھڑ سے جوائن کرئے تو سٹوڈینٹ چلیے سیشن کی شروعات کرتے ہیں اور بھائی یہ سیشن جو ہے آپ کے سپنوں کے بارے میں ہیں آپ کے ڈریم کالج کے بارے میں ہیں سو جل بھائی اتنا آسان نہیں ہے جو آپ کی یہ جو ڈریم کالج ملنا کیونکہ یہاں پہ بہت بڑا نام ہے بہت ہائی کٹ آف جاتی ہے اگر میں بات کرتا ہوں ایمز کے بارے میں تو سب سے پہلے بات ہوگی کہ سر ایمز کا سیلیکشن جو ہوگا وہ کہاں سا ہوگا نیٹ کے اگزام سے سیلیکشن ہوگا ایمز کے لیے آپ کے لیے کوئی ڈیفرنٹ اگزام نہیں ہوتا پہلے ہوا کرتا تھا اب ایسا بلکل بھی نہیں ہے اب دیکھیں تو اگر ہم دیکھیں تو ٹوٹل نمبر آف سیٹس ہمارے پاس میں جو ایمز کے اندر ہیں وہ ہیں ٹوٹل ہمارے پاس میں ٹوٹل ٹوینٹی کالجز ہیں جو آپریشنل ہیں کچھ تھری ٹو فور جو کالجز ہیں ان کا آناؤنسمنٹ ہو چکا ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے پروپوزڈ ہیں اور ٹوٹل نمبر آف سیٹس جو ایمز کے اندر ہیں ابھی وہ ہیں ٹو تھاؤزنڈ فورٹی فور دو ہزار چوالی سیٹ ایویلیبل ہیں اوکے سو یہ ہوئی نمبر آف کالج اور نمبر آف سیٹس کے بارے میں اب سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایمز دلی کی دیکھیں ایمز جو دہلی ہے وہ انڈیا کا نمبر ون میڈیکل کالج ہے اور اس کالج کو پانا اتنا آسان نہیں ہے بہت محنت لگتی ہے آپ کو ٹاپ بننا پڑے گا سب سے خاص بننا پڑے گا اس کے لیے کیا محنت لگتی ہے وہ بھی لگاتار ہم لگاتار بتاتے رہتے ہیں کی کیسے آپ ٹاپر بنیں کیا سٹیپس فالو کریں کی آپ کا ایمز میں سیلیکشن ہو بہت آج ہم اپنے پوائنٹ پر رہیں گے آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کی بھائی ایمز کا جب سیلیکشن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس میں جو اگر جنرل کٹیگری کی بات کریں تو جنرل کٹیگری کے ہمارے پاس میں جو کٹ آف رنگ آتی ہے وہ 50, 51, 52, 53 کے اس پاس رہتی ہے سوچنے میں ایسا لگتا ہے 720 مارکس کو تو پیپر ہونے والا ہے اور 695 مارکس جب ہم اپٹین کر لیں گے تب جا کے جنرل کٹیگری میں ہمارا سیلیکشن ہوگا اگر EWS کی بات کریں تو رنگ کٹ آف گئی تھی سٹوڈینٹ ہمارے پاس 254 میں اور مارکس کی جو کٹ آف گئی تھی 685 ایمز کے لیے بہت بڑا ڈیفرنس نہیں آتا ہے اگر OBC کو لے کے بات کریں سو AIR رنگ 256 پہ کٹ آف گئی تھی اور مارکس 680 SC کے لیے بھی AIR 870 ہمارے پاس میں 875 اور مارکس تھے 660 اور ST کے لیے AIR 4A20 اور مارکس تھے 650 تو یہ ہوا میں نے آپ کو بتایا کی کیٹیگری وائز ہمارے پاس میں کٹ آف رنگ کیا تھی کٹ آف کلوزنگ مارکس کیا تھے ایمز ڈیلی کے لیے چلیے اب اور بھی نمبر آف ایمز اب ہمارے سامنے ہیں اور لگاتار گورنمنٹ جو ہے ایمز پہ فوکس کر رہی ہے انفرسٹرکچر پہ فوکس کر رہی ہے بھر سارے ایمز کی جو رینکنگ ہے وہ ایمز ڈیلی کے برابر نہیں ہے پر ایمز میں اپنے آپ میں نام بہت خاص ہے سو بہت سار سٹرنگ جانا چاہتے ہیں کہ سر اگر ہم اتنے مارکس اپٹین نہیں کر رہے تو کیا ہمیں کوئی سبھی ایمز میں سیلیکشن نہیں ملے گا ایسا بلکل نہیں ہے میں اب باقی ایمز کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں اور میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ باقی ایمز کے اندر جو ہمارے پاس میں کٹ آف رینک ہے جنرل کیٹیگری میں وہ کتنی گئی تھی تو سٹارٹ میں ہم نے کر دیا ایمز ڈیلی سے رینک ہمارے پاس میں ایمز کی رینک امانگ ایمز میں آپ کو اوورال کالیج کے رینک میں بتا رہا ہوں امانگ دا ایمز میں ہمارے پاس میں رینک کیا ہے ایمز ڈیلی کی وہ ون ہے نمبر آف سیٹس جو ایویلیبل ہے وہ ہے ون تھرڈی ٹو اور کٹ آف رینک جو ہمارے پاس جنرل کیٹیگری کی لاسٹ ہیر وہ تھی 53 اس کے بعد میں ایمز بھوپال رینک ہے امانگ دا ایمز رینک ہے فور نمبر آف سیٹس ایویلیبل ہے ون ٹوینٹی فائف اور کٹ آف رینک ہے فائف فورٹی سکس اس کے بعد بات کرتے ہیں ایمز بھونیشور رینک ہے ثری نمبر آف سیٹس ہے ون ٹوینٹی فائف اور کٹ آف رینک ہے فائف سکسٹی سیون اس کے بعد میں آتا ہے ایمز جوتپور سیکنڈ رینک ہے ایمز جوتپور کی امانگ دا ایمز جب آپ چوز کریں تو دھیان رکھیں گے یہ انفارمیشن آپ کو تب کام آئے گی جب آپ کا جو نیٹ آپ دے دیں گے آپ کا ریزلٹ آئے گا آپ کی کیا رینک بن رہی ہوگی جنرل کٹیگری میں اس کے بعد آپ کون سا ایمز چوز کر سکتے ہیں یہ تب آپ کو بہت ہی بینیفیشل ہونے والا ہے تو دھیان رکھے گا اس سیشن کو یہاں پہ نمبر آف سیٹس ون ٹوینٹی فائف سیٹس ایویلیبل ہے اور ہمارے پاس میں کٹ آف رینک یہاں پہ جاتی ہے سکس فورٹی نائن اس کے بعد میں آتا ہے ایمز پٹنا سیونتھ رینک ہے نمبر آف سیٹس ہے ون ٹوینٹی فائف کٹ آف رینک ہے ٹو ٹو ٹری ٹو دو ہزار دو سو باتیس اس کے بعد میں ایمز رائپور جو ہمارے پاس یہاں پہ رینک ہے سکس ہے سیٹس ہے ون ٹوینٹی فائف کٹ آف رینک ہے ون ٹو سیونتھ رینک ہے ایمز ریشکیش فیفت رینک ہے یہاں پہ نمبر آف سیٹس ون ٹوینٹی فائف ہے کٹ آف رینک ہے نائن سکسٹی نائن بہت اچھا ایمز ریشی کش بنا ہوا ہے کمپلیٹ بہت اچھی انسفر سٹرکچر ہے وہاں پہ میں خود دیکھ کے آئے وہاں ہوں اگر ایمز ناکپور کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ جو رینک آتی ہے وہ ہے ایٹ نمبر آف سیٹس ہیں ون ٹوئیٹی فائیف کٹ آف رینک ہے ٹو زیرو تھری ون اس کے بعد میں اگر ایمز بھٹنڈا کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس میں یہ آتا ہے نائنٹ اور یہاں پہ ہمارے پاس نمبر آف جو سیٹس ایویلیول ہیں وہ ہیں ہنڈرینڈ اور کٹ آف رینک ہے ٹو ٹو تھری ٹو اور سٹوئنٹ اگر ایمز بی بی نگر ہیدر آباد کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس میں ایمز رینک یہاں پہ 11 نمبر آف سیٹس ایویلیول ہیں ہنڈرینڈ اور کٹ آف رینک ہے ٹوی ایٹ نائن ون لگتار ایمز کی سیٹ بڑھتے جاری ہے میں آپ کو بتاؤں آگے کہ اگر میں ایمز دلی کی بات کروں تو ایمز دلی تو اپنے آپ پہ یونیک ہے سارا انوائرمنٹ ہی الگ ہے وہاں جا کے دنیا ہی الگ ہو جاتی ہے میں نے وہ ہوسٹلز دیکھے ہیں وہ کالیج دیکھے ہیں جہاں پہ سٹوئنٹس کی کلاس چلتی ہے ایسا نہیں کہ میرا ایمز بھی سیلیکشن ہوا تھا بٹ میں میں نے ایمز کے اندر دو مہینے بتائے ہیں میں نے ایک ریسرچ پروجیکٹ کیا تھا اپنی کالیج کے ٹائم پہ دنیا وہاں کی الگ تھی لوگ بلکل الگ تھے الگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کام میں اتنے پیشنیٹ ہے اور ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف پڑھتے ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے کالیج کی وہاں پہ لائف بہت اچھی ہے ہر کوئی اپنے کام میں آپ کو انوال ملے گا ہوسٹل کا ماحول بہت اچھا ملے گا کینٹین میں کھانا بہت اچھا ہوگا ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے کہ کس طرح سے لائف ہوتی ہے کالیج کی تو بہت اچھا ہے کالیج کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے تو میرا تو آپ سے یہی کہنا ہے کہ خوب محنت کریے ابھی اپنے آپ کو خوب گھسیے محنت کی پریقاسٹہ پہ پہنچ جائیے ہیں اپنے ہارڈ ورک کے کہ آپ بیسٹ میڈیکل کالیج میں جائیں کیونکہ جتنا اچھا میڈیکل کالیج ہوگا کالیج کا نام صدا آپ کے نام کے ساتھ جڑ جاتا ہے آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا اکثر کی آپ نے جب ایم بی بی ایس پاس کیا تھا تو آپ کے کتنے پرسنٹیز تھے کتنے مارکس آپ نے اپٹین کیے کالیج میٹر کرتا ہے کیونکہ آپ اپنے ڈگری کے آگے کتنی بار جب ایمز لکھتے ہیں تو آلٹی میٹلی جب آپ کے نام بورڈ یا آپ کا نیم کارڈ بنتا ہے اس کے آگے لکھا رہے کہ مسٹر ایکس ایم بی بی ایس ایمز تو اپنے آپ میں ایک یونیکنیس کریٹ ہو جاتی ہے آپ کا اورہ بدل جاتا ہے لوگوں کو آپ کے طرف دیکھنے کا نظریہ بدل جاتا ہے لوگوں کو سمجھ میں آجاتا ہے کیا یہ وہ مہنتی انسان ہے جس نے ایک سپنا دیکھا اور اس کے لیے حد تک مٹ گیا اور اپنا سپنا اچیف کیا آپ بھیڑ میں الگ ہو جاتے ہیں تو بھائی یہ جو ایمز ہے آپ کو بہت مہنت سے ملنے والا ہے ابھی باقی ایمز بھی باقی جو ایمز ہے ان کے کالیج کے نام بھی بات کر لی جائے اگر اس کے بعد میں آتا ہے ہمارے پاس میں ایمز دیوگرد اور رینک ہے 21 سیٹس ہیں 100 کٹ آف رینک ہے 5799 ایمز گورکپور رینک ہے 13 نمبر آف سیٹس ہیں 125 کٹ آف رینک ہے 3412 ایمز کلیانی 17 یہاں پہ ہمارے 17 تھا ہمارے پاس میں رینک ہے نمبر آف سیٹس ہیں 125 کٹ آف رینک ہے 4258 اور جو رینک میں بتا رہا ہوں یہ جنرل کٹیگری کی کٹ آف رینک ہے ایمز رائی بریلی نمبر آف سیٹس ہمارے پاس رینک ہے 15 اور نمبر آف سیٹس آفیلی بل ہے 100 کٹ آف رینک ہے 4266 اس کے بعد میں سٹریڈم بات کرتے ہیں ایمز یہ ہمارے پاس میں ویجا وارڈا کی بات ہے نمبر آف یہاں پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو 12th رینک ہے 125 سیٹس ہیں 3549 ہمارے پاس میں یہاں پہ رینک ہے ایمز راجگوٹ کی بات کرتے ہیں تو 14th ہمارے پاس میں یہاں پہ رینک ہے 50 سیٹس آفیلی بل ہے 4143 کٹ آف رینک رہے گی اپروکشمیٹلی ایمز بلاسپور کی بات کرتے ہیں 18th رینک ہے نمبر آف سیٹس ہے 50 کٹ آف رینک ہے 4142 اور ایمز مدورائی کی بات کرتے ہیں تو 20th رینک ہے نمبر آف سیٹس اویلی بل ہے 50 اور کٹ آف رینک ہے 4759 اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں ایمز گوہاتی کی یہاں پہ رینک ہے 19 اور یہ نمبر آف سیٹس ہے 50 اور کٹ آف رینک رہے گی ہمارے پاس میں 6600 یا تھوڑا پلس 5 بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد میں بات کرتے ہیں ایمز ویجایپور جمہو میں ہمارے پاس میرے رینک ہے 22 اور نمبر آف سیٹس آویلی بل ہے 62 کٹ آف رینک ہوگی 6212 کے آس پاس سو سٹوینٹ یہ اس طرح کی پلاننگ سے آلٹی میٹلی اس سیشن کا پرپس یہ ہے کہ آپ کو پتا لگ سکے کہ ٹوٹل کتنے نمبر آف ایمز ہے اب اگر کوئی سٹوینٹ یہی ڈیسائیڈ کرنا چاہتا ہے کہ سر اگر مجھے ایمز میں ہی جانا ہے اگر مجھے ایمز دہلی نہیں مل رہا تو اس کے بعد میں میں کون سا ایمز چیوز کر سکتا ہوں رینک وائز کون سا ایمز بیٹر ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ پتا لگ جائے گا کہ اگر آپ جنرل کیٹگری سے ہیں اور آپ کو دیکھنا ہے کہ کس پرٹیکولر رینک پہ میرا سیلیکشن ہو رہا ہے سو آپ اپنی پلاننگ کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو اس کے ایکارڈنگ پلان کر سکتے ہیں کہ مجھے میرے مارک ٹیسٹ کے اندر کتنے مارکس آ رہے ہیں اس کے ایکارڈنگ میری کتنی رینک بنے گی سو یہ آپ کو جو سیشن ہے ان ساری چیزوں کو پلان کرنے میں ہلپ کرے گا سو سٹوڈینٹ آج کے سیشن ہمارا پرپس اسی لیے تھا کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ایمز کو لے کے آپ کے جو کچھ جو انفارمیشن ہے میں آپ کو دے سکوں آپ کے کچھ ڈاؤس دور کر سکوں سو اپنے آپ کو اس طرح سے پلان کریے محنت کریے کہ آپ ان پرٹیکولر رینک کو گین کر پائیں اور اپنے ڈریم کالیج کے اندر آپ ایڈمیشن لے پائیں سو سٹوڈینٹ بس آج کا سیشن ہم یہی پہ اینڈ کرتے ہیں اس انفارمیشن کے ساتھ میں اور پرٹیکولر کیا انفارمیشن آپ کو چاہیے وہ کمنٹ باکس میں جرور لکھئے گا سو جس سے کی میں وہ انفارمیشن آپ کو پروائیڈ کر سکوں آپ کو بتا سکوں آپ کو گائیڈ کر سکوں جس سے کی آپ کا اپنے ڈریم کالیج میں جانا آسان ہو سکے سو تھینکیو گائیز تھینکیو بری مچ